ہمارے ہاں لوگوں نے ولایت کو کچھ اور چیزوں سے جوڑ دیا ہے اب ولایت تو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب پہلی بات تو یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نماز روزے کے عوض میں ولایت نہیں دیتا ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی زیادہ نمازیں پڑھ لے گا تو سمجھے گا کہ اب میں ولی بن جاؤں گا ہاں یہ چیزیں اس کی معاونت ضرور کرتی ہیں لیکن ولایت امر وحبی ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی توفے میں ہی دیتا ہے جس کو دے دے تو اب وہ لوگ جو پیدائشی طور پر ولی ہیں جیسے حضرت غوث پاک ہیں یا دیگر جو اقابر ہیں جو پیدائشی طور پر ولی ہیں جنہوں نے اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نماز تو نہیں پڑھ رہا ابھی تو وہ مقلف ہی نہیں ہے نام شرعیہ کا تو پھر جب اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا قرب دیا ہے کسی کو ولایت عطا فرمائی ہے تو اس کا مطلب نماز نوافل وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے جیسے چاہے جب چاہے جس پر فرما دے ہاں دوسری بات اس سے جڑی ہوئی وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنی ولایت کے لیے اپنے قرب کے لیے چل لیتا ہے وہ پھر اللہ کی راہ سے حضور علیہ السلام کے طریق سے ہٹتا نہیں ہے وہ حضور کی شریعت کو چھوڑتا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو چل لیتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں زکاة نہیں دینی تمہیں روزہ نہیں رکھنا یہ تو جہلا کی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کو ولایت کے ساتھ مشرف فرمائے تو وہ شخص کبھی بھی شریعت سے دور نہیں ہوتا شریعت کا باغی نہیں ہوتا